بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 1.7 ٹاپک ہے سنائی ربط یعنی کی بائنری ریلیشن بہت ہی آسان ٹاپک ہے فرض کریں کہ ہمارے پاس دو سیٹ ہیں A اور B ان دو سیٹوں کے آپ جب اگر A کروس B لیں تو اس A کروس B کے all سب سیٹ یعنی کہ تمام سب سیٹ جانب ان کو آپ کیا کہیں گے بائنری ریلیشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام کے تمام سب سیٹ کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس سے آپ بائنری ریلیشن کہتے ہیں بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے A کروس B کے کوئی سب سیٹ لے لیں ٹھیک ہے اس کو آپ بائنری ریلیشن کہیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سب کا سب کا مجموعہ تمام کے تمام سب سیٹ کے مجموعے ہی میں بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جتنے بھی سب سیٹ ہیں چاہیے ایک لے لیں دو لے لیں کسی کو بھی لے لیں وہ سارے کے سارے آپ کے بائنری ریلیشن کہلائیں گے ایسے کرتے ہیں کہ ایک مثال لیتے ہیں جو کہ انہوں نے بک میں دی بھی ہے تو اس سے پھر یہ چیز زیادہ زیادہ طور پر واضح ہوگی مثال یہ کہتی ہے کہ فرض کریں کہ ایک سیٹ ہے X اور ایک سیٹ ہے Y جو کہ A اور B ہیں اب آپ دیکھیں X کروس Y کیا ہوگا پہلے 1 لیں گے پھر A لیں گے 1 لیں گے اور B لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا یہ X کروس Y آگیا جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں اچھا اب آپ اس سیٹ کے جانب سب سیٹ لکھنا شروع کریں جس کے سب سیٹ کیا ہوں گے ایک تو آپ خالی سیٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کا ایک سب سیٹ 1 اور A ہو جائے گا اس کا ایک سب سیٹ 1 اور B ہو جائے گا اب کیونکہ میں سب سیٹ لکھ رہا ہوں تو مجھے ایسے کر کے لکھنا چاہیے اور ایک اس کا سب سیٹ یہ خود سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو چار آپ کے پاس آئی ہیں نا چیزیں ایک دو ایک سنائی ربط کو آپ ر سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک رہا ہے یہ بھی ہے تو اس کو ڈیفرنٹی لیبل کر لیں تو یہ R1 ہو گیا انہوں نے اسے R2 لیبل کیا ہے R3 لیبل کیا ہے اور R4 لیبل کیا ہے ٹھیک ہے اب بک میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک نوٹ دیا ہے اس نوٹ میں کہتے ہیں کہ اگر سیٹ بلکہ پیچھ لپیس پر چلتا ہے اس پر اگر سیٹ A اور B جو ہے نا یہ غیر خالی سیٹ ہوں یعنی کہ یہ ان میں اٹلیس ایک ایلیمنٹ ہو تو جو آپ کے آئیں گے نا سنائی ربط یا بائینری ریلیشن ان کی جو تعداد ہے نا یہ تعداد وہ برابر ہوگی 2 ریس جو پار M انٹو N دو کی طاقت M جبکہ M جو ہے نا وہ کیا ہے وہ اس سیٹ کے ارکان ہے اور M کیا ہے صرف یلو کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ واضح ہو جائے N جی ہے وہ اس سیٹ کے ارکان کی تعداد یہاں پہ بھی میں ارکان کی تعداد کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ نے بائینری ریلیشن نکالے تھے نا ایک دو تین چار آئے تھے نا تو اگر فارمولی کو استعمال کر تو آپ کی بائینی دیکھیں اس کے کتنے ارکان ایسا اکر ایک ارکان ایک ارکان 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 تم چھلا ایک ارکان 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 اس کے ارکان ارکاندھو دو دو تو یہ کیا کا ٹو ریسٹر پار ٹو تو ریسٹر پار ٹو کیتنا ہوتا ہے فور کے ایک والا تھا نا یہ دیکھیں یہ آپ کے چار ارکان ہی در آگئے تھے نا یہ والا دو تین اور چار تو یہ آپ کے پاس ایک فارمولا آگیا تو یہ انہوں نے بک میں بتایا ہوا ٹھیک ہے تھی تو آپ کا یہ ٹاپک 1.7 کا پہلا والا جو پارٹ ہے سنائی ربت یا بائنری ریلیشن والا یہ آپ کا کور ہو گیا اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور انہوں نے ایک ٹاپک دیا ہے سنائی ربت کا ڈومین اور رینج سنائی ربت کا ڈومین اور رینج ڈومین اور رینج اور بائنری ریلیشن یہ بہت آسان ٹاپک ہے فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک بائنری ریلیشن دیا ہوا ٹھیک ہے اس کام طور پر ہاں ر کہتے ہیں نا ر دیا ہوا جی ہاں فرض کریں لیکن اس چیزہ یہ 1 – 1 2 – 1 2 – 2 ڈومین permitted مرحل ہل نہیں 5 1 – 1 2 – 1 اب جناب یہ جو اس کے elements ہیں نا binary relation کے یہ جو ordered pairs آئے ہیں پہلا دوسرا تیسرا ٹک ہے نا تو یہ جو ordered pairs جو پہلے والے ہیں نا ارکان ان کو کٹھا کر لیں ان کو ایک set میں لکھیں ان کو ایک set میں لکھیں گے تو کیا ہوگا یہ کیا ہے گا 1 اور 2 ٹھیک ہے نا اور اگر آپ ان کے binary relation یا یہ جو ordered pairs ان کے color change کرنا سا sorry ان کے اگر آپ دوسرے والے جو ہے نا order pairs 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 pair ان کو کٹھا کریں ان کا ایک set بنائیں تو کیا ہے گا minus 1 minus 3 تو پہلے والوں کا جو set بنتا ہے اسے کہتے ہیں domain اور اس کو جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے ڈوم اس کو r equal to this اور یہ جو دوسرے والے order پیٹ کے دوسرے والے ارکان تھے ان کا جو set بنا اسے کہتے ہیں range اور اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ range r equal to this تو کتنا آسان تھا کہ کوئی بھی بائنری بائنری ریلیشن ہو اس کے در جتنے ordered pairs ہیں ان کے جو پہلے والے ارکان کا set domain کہلاتا ہے اس binary relation کا اور جو دوسرے والے ارکان ہوتے ہیں ordered pairs ان کا جو set ہوتا ہے وہ range کہلاتا ہے اس ordered pair کا بہت ہی آسان تھا اب یہ جو میں نے آپ کو example دی یہ بسیکلی بک کی جو example تھی وہ میں نے اسی topic میں cover کر دی اب آپ کو ایک ویب سیٹ دکھاتے ہیں ویب سیٹ ہے mathwarehouse.com یہ بھی شاید ہم نے پہلے بھی استعمال کی اور میں یہ یاد نہیں لیکن انیوے یہ ویب سیٹ میں نے دیکھی تھی اس میں انہوں نے domain اور range of her relation کی بات کی ہے تو domain کو define کرتے ہیں is the set of all the first numbers of ordered pairs in other words domain is all of the x values اب یہ جو آپ کے ordered pairs ہوتے ہیں ان کی پہلے والی x values ہوتی ہیں دوسرے والی کو y values بھی کہتے ہیں تو x values کو جو set ہے اسے ہم domain کہتے ہیں اور range جو ہوتا ہے وہ جو دوسرے number ہوتے ہیں ordered pairs کے یا y values ان کو اب range کہتے ہیں اس کی انہوں نے دیدے ایکسیمپل دی ہوئی ہے 01,322,90,34 تو اب جو ڈومین ہے وہ 03,90 ہے اس کا set دیکھنا ہے 03,90 اور range ہے 122,34 122,34 میں آپ کو ویب سیٹ اس لئے اسے میں دیکھانا چاہ رہا تھا کہ اس ویب سیٹ کے اوپر ایک انہوں نے ایک ایکسرسائز دی ہوئی ہے کہ یہ ڈومین اور range ہے اس کا question دیا ہے آپ کو سو سوال فرمتا آپ کو انسل بتا دیں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اس ایکسرسائز میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے numbers کے علاوہ بھی ایک ایک ایکسرسائز دی ہو جس میں کوئی سیمبلز بنے میں ہیں جیسے یہ ایک سیمبل ہے ایک ریبن کا یہ چاہید کوئی مرچ ہے بتا نہیں کیا چیز ہے تو اب آپ سے کہا جائے کہ اس کا آپ بتائیں ڈومین اور range تو عام طور پر ہمیں numbers سے deal کرنے کی عادت ہوتی ہے لیکن concept کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈومین میں ان ordered pairs کی جو پہلی والی چیز ہیں چاہے کچھ بھی لگاؤ ان کو اٹھا لینا دیکھیں اگر میں ڈومین لوں گا تو یہ چیز آئے گی یہ جہاز سائے آئے گا یہ جو بھی چیز ہے وہ آئے گی یہ question mark آئے گا cycle آئے گی یہ کوئی factory سے ہے وہ آئے گی اور یہ ایک island اور اوپر درخت ہے وہ آئے گا یہ دیکھیں ڈومین میں دیکھیں یہ چیز آگئی جہاز آگیا یہ چیز آگئی یہ 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 اور range میں جو پھر وہ دوسرے والی چیزیں ہیں وہ آگئی تو یہاں پہ numbers کی بجائے میں چیزوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں I hope کہ آپ کے ذہن میں چیز بڑھ جائے گی کہ جو بھی چیز ordered pairs میں پہلے والی ہوں ان کا set بنا دیں وہ ڈومینوں کا اور جو دوسرے والی ہوں ان کا set بنا دیں تو وہ range بن جائے گی اب ہمارا اگلا topic ہے 1.7.1 اور اس کا نام ہے function function جو topic ہے وہ base کرتا ہے کہ آپ کو کتنی اچھی طرح understanding ہے binary relation کی صناعی ربط کی اور اسی بار domain اور range کی topic ویسے ہے بہت آسان دیکھیں فرض کریں کہ آپ کے پاس دو set ہیں A اور B آپ نے A x B لے لیا ایک بہتا ہے ایک بہتا ہے اب آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں شاید میں نے پہلے قبر کی یعنی کی کہ A x B وہ ضروری نہیں ہے کہ B x A equal کیونکہ کیونکہ آپ کو پتاzon کیونکہ ہے کہ ہم ترتیب کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جو ordered pairs ہوتے ہیں ان میں آپ کا ایک پہلے والا ہوتا ہے ایک دوسرے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ پہلے والے سے آرہا ہے ایک پہلے والے سے آرہا ہے جب آپ ب tekrar ان خاص کے لے ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے آرڈر بہت ضروری ہوتا ہے تب ہی تو اس کو آرڈرڈ پیر کہتے ہیں اب آپ کو بسی A x B آپ نے لے لیا ہے اب اس A x B کے جو سب سیٹس ہوں گے انہیں ہم بائنری ڈیلیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے ان سب سیٹس کو آپ R سے زائد کرتے ہیں ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ اس کے میں بالکل ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ اس کے تین سب سیٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین ہمارے پاس اس کے بائنری ڈیلیشن ہیں ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ ان بائنری ڈیلیشن کو آپ اگر انیلائز کریں اور ان میں سے بھی جو بھی بائنری ڈیلیشن دو کنڈیشن پوری کرتا ہو اس کو ہم ایک نیا نام دیں گے وہ نیا نام ہے فنکشن وہ کنڈیشن کیا ہیں کہ پہلی کنڈیشن ہے کہ ڈومین جو ہے اس کا اس کا آر وان کا وہ برابر ہونا چاہیے اب اگن ترتیب کی یاد رکھے گا یہ کراس بی اے سیٹ کے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ اے سیٹ جو ہے نا زیرو اور ون پہ مجھ سے ملا اب آر وان جنہیں آرڈٹ پیئرز ہیں نا تو فرض کریں کہ زیرو اے ہے اور ون بی ہے اگر آپ اس کا ڈومین لیتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے؟ زیرو اور وان آجاتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ کس کی ایکوال ہے؟ سیٹ ایک ایکوال ہے نا تو یہ کنڈیشن پوری ہو گئی ایک یہ کنڈیشن پوری ہو جائے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جتنے بھی اس کی آرڈٹ پیئرز ہیں ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے زیرو اے لکھا وان بی لکھا ان کے جو پہلے والے ایلیمنٹس ہیں نا یعنی کہ جسے ایکس کی والیز کہتے ہیں ان میں نا نو ریپیٹیشن تقرار نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ یہ نا اوکے زیرو اے ہے اور زیرو بی بھی ہو اور پھر آگے کچھ اور وان سی او تب ایک مثال دے رہا ہوں ضروری نہیں اس مثال سے ملتی ہو لیکن صرف اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں کہ اس مثال میں دیکھیں یہاں پہ یہ زیرو اور یہ زیرو یہ ریپیٹ ہو گیا نا لہذا یہ شرط پوری پھر نہیں ہوگی اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ جو بائنری ریلیشن ہے وہ یہ ہو تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تقرار آ جائے گی یہ کنڈیشن پوری نہیں ہوگی لیکن اگر تقرار نہ آئے جیسے کہ میں نے یہ ایکسیمپل دی تھی تو پھر یہ والا جو بائنری ریلیشن ہے نا یہ والا سوری یہ والا اس کو آپ فنکشن کہیں گے دیکھا اور فنکشن کو اس طرح لکھتے ہیں جناب ایسے کر کے اور آگے لکھتے ہیں a into b ترتیب کا خیال رکھے جو کہ a cross b تھا تو a into b اس کو ایسے کر کے لکھتے ہیں میں دوبارہ سے اس کو summarize کرتا ہوں کہ بائنری ریلیشن ہو کہ وہ فرض کریں a cross b ہے اگر یہ بائنری ریلیشن دو کنڈیشن سے پورا اترتا ہو یہ کنڈیشن one ہے اور جو کہ یہ ہے کہ domain of f f means function وہ a کے برابر ہو اور دوسری کنڈیشن یہ ہو کہ f کے جتنے بھی جو ordered pairs ان میں پہلے رکن میں repetition نہ ہو no repetition in x value of ordered pairs اگر یہ دو کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہیں یعنی کہ یہ بھی اور یہ بھی تو یہ جو بائنری ریلیشن ہے یہ والا اس کو آپ جناب function کہیں گے تو ثابت کیا ہوا کہ اس کو پھر یہ نیا نام دیں گے function کا کہ ہر function جو ہے میں کیا ہی دیتا ہوں ہر function جو ہے وہ ایک بائنری ریلیشن ہوتا ہے لیکن ہر بائنری ریلیشن ضروری نہیں کہ function ہو کیونکہ function ہونے کے لئے اسے ان دو کنڈیشن سے گزرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بک میں انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہوئی ہے ہم اس مثال کو لے کے حل کرتے ہیں تو اس مثال سے پھر وہ کچھ ڈائیگرام بنائی ہوئی انہوں نے دوسری سیس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور کیونکہ وہ ڈائیگرام ہے تو وہ یاد رکھنے میں بھی آپ کو بہت آسانی ہوگی مثال یہ ہے جی کہ فرض کریں کہ ایک سیٹ ہے x y z اور اور ایک سیٹ ہے b جو کہ ہے 5 6 7 اب اس کا انہوں نے ایک جو سنائی ربط یا ریلیشن ہے نا وہ یہ بتایا ہوا ہے وہ یہ ہے x 5 y 6 z 6 x x 5 y 6 اور z 6 اچھا اور بہت سارے اس کے بنتے ہیں بائنری ریلیشن بلکہ ان کی تعداد آپ کو پتہ وہ تعداد جانا ہے وہ یہ ہوگی کہ اس میں تین ہیں اور اس میں بھی تین ہیں تین ہیں تو یہ توریسٹ پر 9 اس کے بائنری ریلیشن ہوں گے لیکن ان میں سے ایک انہوں نے دیا ہوا تو اب انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کریں کہ جنابی والا یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے ، جو چکہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اگر آپ ڈومین نکالتے لئے تو وہ کیا ہوگا x آجاے گا پہلے ny آجاے گا z آجاے گا چاہا کو کہ آگئے تو ٹھولا دیا جو جو came acoor Path دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ جو پہلے اس بائنری ریلیشن کے اندر یہاں پہ کوئی ریپیٹیشن ایکس ویلیوز میں ایکس ویلیوز میں یہاں پہ میں ایکس کلوز اسمال نہیں کرتا لیکن جو پہلے والی ویلیوز ہیں ان میں ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے ایکس ہے وائے زی ہے ریپیٹ تو نہیں نہ ہو رہی ہے ایکس اپنا ایکس ہے یہ وائے ہے خود سے وائے زی ہے تو دوسری کنڈیشن بھی سیٹسوائے ہوگی لہٰذا یہ فنکشن ہے فنکشن ہے فنکشن اے انٹو بی یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے اب جو مثال ہماری ہوگی لیکن بک میں انہوں نے بڑا اچھا ایکا ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے اب ہم اس پہ چلتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں ویجولی چیزوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایسے ایک ڈائیگرام بناتے ہیں جب پہلا والا سیٹ اے ہے اس کے ارکان لکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھے ایکس وائی اور زی اور اسی طرح جب دوسرا والا سیٹ ہے اس کے ارکان لکھ لیتے ہیں وہ کیا کیا ہیں فائیو سکس اور سیون اب جب بائینری ریلیشن ہے نا ریلیشن کیا کہتا ہے بائینری کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کے درمیان یہ دو ریلیشن مین رابطہ تو دیکھیں پہلا ہے ایکس وائی ایکس پہلے سیٹ کا ایکس ہے دوسرے کا وائی ہے ان کے درمیان ایک ریلیشن ہے نا یہ تو ریلیشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایک ایرو لگا دیتے ہیں دوسرا کیا ہے وائی اور سکس وائی اور سکس میں سے لائن لگا دیں تیسرا ہے زی اور سکس زی اور سکس میں لائن لگا دیں آپ نے اس بائینری ریلیشن کو اس ڈائیگرام کی شکل میں بتا دیا کہ یہ اے سے بی کے درمیان ہے اے سیٹ اور بی سیٹ کے درمیان ہے اور ایرو کی ڈائریکشن دیکھیں اے سے بی کی طرف جاری ہے نا تھی بیسیکلی اے انٹو بی والا ٹھیک ہے اب یہ پہلا ریلیشن ہے یہ دوسرا ریلیشن ہے یہ تیسرا ریلیشن ہے دیکھیں اب آپ ان میں دیکھیں اور بک میں انہوں نے یہاں پہ وہ فنکشن لکھا ہوا ہے کہ ایکس فائیو آہ وائی سکس اور زی سکس انہوں نے اس کو گراف نہ گراف نہیں کیا تصویر کی شکل میں بنایا اب پہلے ویرے ریلیشن میں دیکھیں ایکس فائیو ہے دوسرے میں وائی سکس ہے تیسرے میں زی سکس ہے تو ایکس وائی زی ایکس وائی زی تین ریلیشن کی جو تین لائنے ہیں انہوں نے پورے سیٹ کو کور کر دیا یعنی کہ گوھر کریں میں کیا کہنے لگا ہوں یعنی کہ سنیے گا گوھر سے یہاں پہ آپ نے پورے اے سیٹ کو کور کر دیا دیکھیں دیکھیں نا کور کرنے سے میری براد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے جتنے ارکان ہیں وہاں سے لائنیں انیشیئٹ ہو رہی ہیں تب ہی تو ایک طرح سے یہ پہلی والی اور یہ کنڈیشن ون سیٹسفائی ہوئی ہے نا کنڈیشن ون یعنی کہ ایک طرح سے کنڈیشن ون کو دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اس کنڈیشن کو دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح دیکھیں کہ کیا جتنے کے جتنے ارکان ہیں پہلے سیٹ کے اندر کیا ان سے ایسی لائنیں اریجنیٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اگر ہو رہی ہیں تو پہلی کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی ٹھیک ہے اب دوسری جو کنڈیشن ہے کہ ریپٹیشن نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے غور کی جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایکس و آئی زی ان سے کسی ایک سے کوئی دوسری لائن آرین اریجنیٹ نہیں ہو رہی نہیں ہونی چاہیے اس سے اور یہ three اریجنیٹ ہو کے چاہے 5 کو جائے چاہے six کو جائے seven کو جائے it doesn't matter لیکن کوئی دوسری لائن اریجنیٹ نہیں ہونی چاہیے نہیں نہ ہو رہی نہ x سے اور ہی ہے نہ y سے اور ہی نہ z سے ہری بلکہ ان سے صرف ایک ایک لائن یں نکل رہی ہیں نا تو یہ جو چیز ہے نا یہ اس سے یہ دوسری condition کا پتا چلتا دوسری شرط کا پتا چلتا میں repeat کرتا ہوں کہ اس طرح آپ نے بنایا binary relation دکھائے اگر یہاں سے جتنے اس کے عرقان ہیں ان سے ایک ایک ان سب سے لائنیں originate ہو رہی ہیں کوئی بچ نہیں گیا فرض کرو کہ یہاں پہ اگر اے ہوتا اگر وہ بچ جاتا تو پہلی پہلی condition satisfy نہ ہوتی لیکن یہاں کچھ نہیں بچا xyz سب سے originate ہو رہی ہیں تو آپ کی پہلی condition satisfy ہو گئی اب یہ دوسری condition تھی کہ repetition ہی ہونا چاہیے پہلی element میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے یہ جتنے بھی ہیں اس وارے یہ جتنے والے بھی اس کے عرقان ہیں ان میں کسی سے بھی دو لائنیں originate نہیں ہونی چاہیے اس کو بس یاد رکھیں نہیں سمجھ آرہا تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو دوسری والی مثال ہے اس میں exactly اسی case کو discuss کیا ہے تو ہم اس کو جب دوبارہ diagram بنائیں گے نا تو آپ کو clear ہو جائے تو مثال نمبر دو کرتے ہیں جی ہم مثال نمبر دو میں یہ ہے کہ ایک set ہے A جو کہ ہے ایکس اور وای بی set ہے A بی اور سی تو ایف جو انہوں نے کہا ہمیں پتا کرنا یہ ایف ہے کہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میں میں سے ذاتی طور پر اسے آر لکھنا پسند کروں گا کیونکہ ایف کہا تو ہمیں پتا نہیں ہے نا بھی ہے کہ نہیں ہے ایکس اے ایکس بی اور وائے سی ٹھیک ہے اب اس کو نا دو طریقوں سے کرتے ہیں پہلی condition کو چیک کرتے ہیں کہ domain کے ایس کا ایکس ایکس وائے سیٹ میں لکھیں گے تو یہ آیا جائے گا ایسے ساری تو یہ تو جناب ایک ایکوال ہے لو جی پہلی condition satisfy ہو گئی ٹھیک ہے دوسری condition کہا ہے کہ no repetition اب دیکھیں اس میں تو x پہلی value ادھر x آگیا ادھر دوبارہ x آگیا یہ satisfy نہیں ہوئی no repetition in first values of ordered pairs یہ satisfy نہیں ہوئی جب دونوں satisfy ہوں تو تب وہ function ہوتا ہے اس میں دونوں satisfy دونوں میں سے ایک satisfy ہوئی ہے وہ function نہیں ہوگا اب جناب اس کا ڈائینام بنا کے کرتا ہے دیکھیں پہلا سیٹ ہے A اس میں ہے جی x اور y برے ہیں ڈائی ایک ایک سیٹ کے پہلی ایک سیٹ کے پہلی نوہر سیٹ ہے جناب اس میں شو کرتے ہیں X سے A کی طرف ایرو جا رہا ہے X سے B کی طرف جا رہا ہے یہ B سوری اور Y سے C کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں اس کے جتنے ارکان ہیں ان سب سے ایروز نکل رہے ہیں نا اے کے کوئی در بچ تو نہیں نا کیا X اور Y ہے نا کچھ نہیں بچا ہوا ہے در X اور Y بس یہی ہیں لہذا آپ کی پہلی کنڈیشن یہ سیٹسفائی ہو گئی ہے لیکن یہ دیکھیں دوسری کنڈیشن کی لئے ریپٹیشن ہی ہونا چاہیے تو میں نے اس کے لئے آپ کو گرافیکل ہی بتایا تھا کہ کسی بھی یہ ایلمنٹ سے دو لائنیں نہیں نکلنی چاہیے تو اس سے دو لائنیں نکل رہی ہیں لہذا یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوئی دوسرے لفظ ہمیں کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ One to many یعنی کہ ایک سے دو لائنیں نکل رہی ہیں دو نکلیں دو کو چلی جائیں تین کو چلی جائیں پانچ کو چلی جائیں جب ایک سے زیادہ ہو گئی تو many ہو گئی نا اس سائٹ پہ تو One to many کہ ایک سے یہ لائنیں نکل رہی ہیں اور دو کو جا رہی ہیں ممکن ہے کسی کنڈیشن میں تین میں جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں سمارائز کرتے ہیں One to many کہ اس سے نکل رہی ہیں دیکھیں یہ One ہے نا اس پوائنٹ سے نکل رہی ہیں One to many تو One Two Many یہ چیز allowed نہیں ہے One to many یہ چیز allowed نہیں ہے اگر کہیں بھی آپ کو One to many مل گیا ڈائیگرام جب آپ نے بنائی تو سمجھیں کہ وہ آپ کا چہنا وہ فنکشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی یاد کرانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی شاید کچھ لوگوں کے لئے controversial سی example ہو لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ وہ topic controversial ہے تو at least آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں اگر پتا ہے تو آپ کو وہ یاد رہے گی اور میرا مقصد پورا ہو جائے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے کی a set ہے اس میں x y اور z ہے b set ہے اس میں a b اور c بلکہ اس کو تھوڑا سا میں change کرتا ہوں اور اس کو بھی change کرتا ہوں اسے میں کہتا ہوں w1 w2 w3 ہے اس کو میں h1 کہتا ہوں h2 کہتا ہوں h3 کہتا ہوں again concept کو یاد رکھنے کے لئے میں مثال دے رہا ہوں آپ یوں سمجھیں کہ یاد یہ میں دوسری condition کی بات کر رہا ہوں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو دوسری condition کیسے یاد رکھی دوسری شرط second condition جو کہ repeat نہیں ہونا چاہیے نا وہ لی آپ یوں سمجھیں کہ ادھر کے جو ایک جو ارکان ہے خواتین فیمیلز ہیں اگر مسلم فیمیلز بی والے جنہیں وہ مسلم میلز ہیں تو جو topic ہے وہ یہ ہے کہ ایک وائف ایک فیمیل جو ہے وہ ایک ہی میل کی وائف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لہذا یہ فنکشن ہے دوسری condition satisfy ہوتی مجھے یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ایک وائف ہے ایک فیمیل جو کہ وائف ہے ایچ وان کی یہ اس کی وائف ہے اور یہ اس کی وائف ہے condition satisfy ہو گئی اب ایک اور possibility دیکھیں کہ یہ وائف ہے ان صاحب کی اور یہ بھی وائف ہے ان صاحب کی اب مطلب مذہب میں ہے نا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے لیکن چونکہ کانٹروورشل ہے تو سب کو اس کا پتہ ہے تو میرا مقصد برا ہو جائے گا تو دو خواتین ایک شخصی منقوع ہو سکتی ہیں لہذا یہ بھی ٹھیک ہے اس میں ریپوٹیشن نہیں ہو رہی یہ بھی ٹھیک ہے چلے گا بلکہ تیسری والی بھی اگر اس کی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خدا نخصہ اگر ایسا ہو کہ یہ خاتون جیسے ہیں فیمیل وہ ان کی وائف ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی وائف ہوں یہ کانسیپٹ غلط ہے لہذا اگر آپ کو ریڈ والے ایرو اس طرح کے ایرو نظر آئیں تو آپ کی کنڈیشن سیٹسوائے نہیں ہوگی دوسرے والی کیونکہ یہاں پہ ریپیٹیشن آرہا جب آرڈر پیرز دیکھیں یاد پرانی اگزیمپل ہم نے جب بھی کی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ جو فیمیل ہیں وہ اس کی بھی وائف ہیں تو یہ تو پاسیبل نہیں غلط بات لہذا یہ آپ کی دوسری کنڈیشن سیٹسوائے نہیں ہو رہی وان ٹو مینی والی ٹھیک ہے تو پہلی کنڈیشن بہت آسان ہے دوسری کو یاد رکھنے کے لئے میں آپ کو وائف ہسپنڈ والی بھی اگزیمپل دی میں آپ کو وان ٹو مینی والا بھی کانسیپٹ دیا پکچر میں بنا کر آئے آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح زیان میں بیٹھ کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس سے اب جب ہم فنکشن کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ویب سائٹ دکھانا چاہ رہا ہوں جو کہ میں پہلے بھی ابھی تھوڑے در پہلے دکھائی تھی یہ والی مات ویر ہاؤس اس کی بات کر رہا ہوں اس میں انہوں نے ایک فنکشن دیا کہ یہ بال آپ گرائیں گے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک فنکشن ہے جو پہلے والے اور آرڈٹ پیئرز میں جو پہلے والے ہیں ویلیوز وہ ٹائم کو ظاہر کرتی ہیں دوسری والی جو پوزیشن کو ظاہر کرتی کہ جب آپ یہ بال گراتے ہیں تو کس ٹائم کے اوپر اس بال کی کیا پوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں بال آرہا رہا 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 دوسری پوزیشن تیسری چوتھی تو اس کی جو بال ٹائم کے اوپر جو جو اس کی پوزیشن آرہی ہے وہ آپ کو دکھا رہا یہ دیکھیں بال نیچے آرہ ہے وہ آتا جا رہا اور یہ بڑھتا جا رہا رہا یہ value جہاں آپ کو رکی نظر آرہی لیکن اصل میں سکرول ڈاؤن ہو کریں تو یہاں سب کو نظر آئیں گی تو میں اس کو روکنے لگا ہوں کیونکہ زیادہ دکھانے کی ضرورت مقصد میرا یہ تھا اس کو آپ کو دکھانے کا کہ جو فنکشن ہوتے ہیں ہم نے تو بس ایسے ہی پڑھ لیا بک میں فنکشن ہے جیو ایکس وائی کر آس یہ وہ لیکن ریال لائف میں فنکشن جو تھا وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے کمپیوٹرز میں جتنی بھی بے شمار آپ کی باہر جو انسٹرمنٹیشن لگی ہوتی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں یا ویسے کسی چیز گرانا چلانا ربورٹس یہ ربورٹس وغیرہ یہ وہ ہر جگہ فنکشن استعمال ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی میں اس میں یہ ویلیو ڈالوں گا کسی چیز کی تو یہ جواب آئے گا جیسے آپ نے جہاز روڑا رہے مثال دے رہا ہوں جی دو سیکنڈ کے بعد جہاز اس فاصلہ پہ ہوگا تین سیکنڈ کے پاس یہاں پہ ہوگا پانچ سیکنڈ کے پاس یہاں پہ ہوگا آپ جی چھات کی اوپر سے بال گرار لگے ہوں یہاں پہ یہاں پہ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریال لائف میں یہ چیز استعمال ہوتی میں بھی کمپیوٹر جائے بعد میں اس ویلیو کو لے کے ممکن ہے کہ وہ گراف بنا دیں ہو سکتا نا اس طرح اس طرح یہ جو آرڈر پیر میں اب میں جو کہنے لگا وہ بہت سنی گا کہ ہم سنتے آئیں کہ آرڈر پیر میں ترتیب بڑی ضروری ہے اگزیکلی اس ویلیو میں پہلے والی ساری ٹائم کی ہیں دوسری ساری پوزیشن کی ہیں تو ترتیب امپورٹنٹ ہے نا فرض کریں گراف بنانا ہو تو آپ پہلے آپ پوزیشن لگانی تھی وہاں ٹائم لگا دیں گراف جب بنانا وہ غلط ہو جائے گا جب گراف غلط ہو جائے گا آپ کے پاس انفرمیشن آئے گی بلکل غلط آئے گی لہذا میں اس ڈائیگرام سے اس انیمیشن سے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آرڈر پیر میں جو لاس چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ورٹی لائن ٹیسٹ یہ بک میں نہیں ہے لیکن یہ بڑی انٹریسٹنگ سی چیز مجھے پتا چلی اس ویب سائٹ سے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ورٹی لائن ٹیسٹ یہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ اس لئی ہے کہ آپ کو لیکن ایک اور ٹیسٹ سے ورٹی لائن ٹیسٹ کہتے ہے یہ کہتا کہ جناب آپ کا جو بھی ریلیشن ہے اس کو آپ گراف پر دراؤ کریں جیسے یہ ہے ریلیشن 1 ہے 0 1 1 2 2 4 0 x 2 پر 0 y پر 1 0 1 دراؤ کیا یہ 1 2 کو دراؤ کیا اب ایک اور ریلیشن ہے وہ 0 1 1 2 1 4 0 1 1 2 1 4 اب جناب آپ جینا ورٹیکل لائنیں ڈراؤ کریں اگر ایک ورٹیکل لائن ایک سے زیادہ پوائنٹ کے اندر سے گزر جائے جیسا کہ اس کیس میں گزر رہی ہے دیکھیں کیونکہ اس کی x پوائنٹ 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 گزر رہے ہیں اگر ورٹیکل لائن ایک سے زیادہ پوائنٹ میں سے گزر جائے تو وہ ریلیشن نہیں ہوگا یہاں سے لائنیں گزارنی پوائنٹ میں سے ہیں اس پوائنٹ میں سے گزاریں ایک ہی گزر گی اس میں سے گزارنے کی کوشش کریں گے تو صرف اس میں سے نہیں بلکہ اس میں سے گزر جائے گی تو یہ ریلیشن نہیں ہے ادھر آپ اس میں سے گزاریں ایک کیلی گزرے گی اس میں سے گزاریں صرف اس پوائنٹ میں سے گزرے گی اس کو گزاریں اس پوائنٹ میں سے گزر میں دوبارہ سمرائز کرتا ہوں کہ فانکشن کے لیے آپ یہ ورٹیکل لائن ٹیس کریں تو ریلیشن کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس آرڈ پیرز ان کو ڈراؤ کر دیں اب اس کے بعد ہر پوائنٹ کے اندر سے لائن گزاریں اگر کوئی لائن ایک سے زیادہ پوائنٹ کو پوائنٹ سے میری مراد یہ کہ یہ جو آپ کے جو ہیں آرڈ پیرز ہیں اگر ایک سے زیادہ پوائنٹ کوئی آرڈ پیرز ٹچ کر دیا تو وہ آپ کا فنکشن نہیں ہوگا اس کیس میں اس نے ٹچ کیا یہ فنکشن نہیں ہے اس نے ٹچ نہیں کیا سب اپنے اپنے ہیں تو یہ فنکشن ہے یہ بک میں نہیں ہے لیکن بڑا انٹرسٹنگ ساتھ تمہیں پوائے کہنا انٹو فنکشن آن ٹو فنکشن ون ٹو ون اور ایک اور بھی ہے اس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم